بی ارٹ ایکزنز میں آپ کا بہت بہت ساغت ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ اس منی پروجیکٹر کا پورا ریویو کیا تھا انبوکسنگ کری تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھئے ضرور یقی کافی کچھ آپ کو اس میں سمجھنے کو مل جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے دیوار پر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اسی انچ یعنی چھ ساڑے چھ فٹ تک آپ جو ہے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اس منی پروجیکٹر سے یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے پرپس سے بنایا گیا ہے کافی سستہ ہے کفائیتی ہے بہت سارے آپشنز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اور سستے کی بات کروں تو انڈیا میں اتنا سستہ نہیں ملتا اس لئے انٹرنیشنل ویب سائٹ سے مانگانا پڑے گا کچھ سپنگ کاؤسٹ بھی ہے وہاں پہ جو آپ کو دینی پڑے گی تقریباً تین ساڑے تین ہزار کا آپ کو یہ مل جائے گا اتنے میں پروجیکٹرز نہیں آتے ہیں یہ آ رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لئے ہی ہے کون کون سے فائلز یہ فارمات سپورٹ کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں اس میں بلٹ ان سپیکر ہے یعنی یہاں پہ بلٹ ان سپیکر ہے یعنی اگر آپ اس میں اپنا سیٹو بکس کنیک کرتے ہیں ایکسٹرنل سپیکر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں آڈیو ویڈیو یہاں پہ یہ ساتھ میں ملتی ہے کیبل اس میں اپنا آڈیو ویڈیو لگا سکتے ہیں میمری کارڈ لگا سکتے ہیں یو ایس بی سے پین ڈرائیو لگا کے ڈائریکلی پلے کر سکتے ہیں ایکسٹرنل سپیکر کے لئے یہاں پہ یہ جو ہیڈ فون والا ہے اس میں ہوم تھیٹر لگا سکتے ہیں میں نے ٹیسٹ کیا ہے کافی اچھے چل رہا ہے ہیٹنگ ایشو اس میں نہیں ہے کیونکہ اس میں وینٹس جو ہے پراپر دے رکھے ہیں ماؤنٹ کرنے کے لئے بھی اس میں کافی اچھی کاسی نیچے جگہ دیئے جو بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا فورمات کون کون سے ہیں پہلے میں بتا دوں کی میرے سے یہ جو ہے پرجکٹر دو بار گرہ تھا جس کی وجہ سے میرے لنس پہ کچھ سکرچز آ گئے ہیں جو پچھلے ویڈیو میں میرے ڈسپلے میں تھوڑا سا پرابلم آیا تھا لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہینڈل تو آپ کو کرنا ہے اس کو کے ار سے آئے گا بڑی اچھی پیکنگ میں لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے میرے سے ویڈیو بناتے سمیے دو بار یہ گر چکا تھا میرے ڈسپلے میں تھوڑا سا بیچ میں ایک لائن سی آ گئی جی جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھ سے گیا ہے یہ سارے فرماتز اس میں پلے ہو جائیں گے ویڈیو پاوس کر کے فرماتز دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ پاور پوائنٹ اور ورڈ وغیرہ اس میں آپ پریزنٹیشن کے لیے لیے لینا چاہتے ہیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ آفیس یوز کے مطلب کا نہیں ہے یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے پاپوس کا ہے یعنی کہ آپ اس میں اپنے فوٹوز میوزیک اور موویز ویڈیوز جو بھی آپ کے پاس میمیری کارڈ میں ہوں یا پین ڈرائیو میں ہوں وہ ڈریکلی اس میں پلے کر سکتے ہیں پلس ٹی وی دیکھنا چاہے تو سیٹ ٹپ وکس ایوی سے اس میں کنیک کر سکتے ہیں ایچ ڈی ای ایم آئی کا آپشن اس میں نہیں ہے اب دام کے حساب سے کافی صحیح ہے اور میکسیمم جو اچھا ڈسپلی اس کا ملتا ہے وہ پانچ سے ساڑھے پانچ فوٹ میں جو ہے مل جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بی آر ٹیک فلم امیزنگ ٹیک ویڈیوز پانے کے لیے آج ہی سبسکرائب کیجئے میں نے ریویو کیا ہے میں آپ کو ریکمینڈیشن یہی دوں گا کہ اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروجیکٹر سکرین کا استعمال کیجئے نہیں ہے تو آپ ایک اچھا سا وائٹ پردہ لگائیے جس پہ آپ اس کا ڈسپلی رکھیں پانچ سے ساڑھے پانچ فوٹ جو ہے آپ کو اس کو ڈسپلی اچھا خاصا clear مل جائے گا میرے ہاتھ کی ہتیلی کے برابر ہے یہ اور اس انڈرویڈ ٹی وی باکس کو جو میں نے پچھلے ویڈیو میں ریویو کیا ہوئے ہیں کافی سارے انڈرویڈ باکس جو میں نے ریویو کی ہیں ویسے میرے پاس ابھی بہت سارا سامان ہے جو کافی میرے کو ملا بھی ہے اور میں کے لئے بردہ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو لگائیے اور ایسی جگہ پہ لگائیے جہاں پہ روشنی تھوڑی کم پڑے تاکہ اچھے سی جو ہے پورٹس اس میں سارے ہیں ایوی کی یہ ساتھ میں ملتا اور ایک اور چیز میں آپ اس ایوی سے ریلیٹیڈ بھی بتا دوں گا ایوی کی 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 باکس کے ساتھ میں مل جاتی ہے یہ کی کی بل مل رہے تو اس میں آپ set top box connect کر سکتے ہیں کسی TV میں TV out ہے تو اس top باکس سے connect کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا آپ کے پاس product ہے یا کوئی بھی gadget ہے جس میں AV out ہے تو وہاں سے آپ اس display جو ہے اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ اچھا ہے جیسے جیو TV کی میڈیا کیبل اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آپ لگا کے پر دیوار پر دیکھ سکتے ہیں یہ انڈرویڈ TV باکس میں بھی جو لوگ پوچھتے ہیں پرانے TV پر چلے گا اس کو بھی اس ویڈیو بتا آئیتا ہوں یہ اے وی آؤٹ ہے تو اسی طرح کی آپ کو کیبل لینی ہوگی انڈرویڈ ٹی وی میں پرانے ٹی وی کے چلانے کیلئے تو ٹی وی کو سمارٹ بنانے کے جو انڈرویڈ ٹی وی باکس کے میں ریویو کی ہیں تو کچھ ہی باکس میں اے وی آؤٹ ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ پوچھتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا جو ہے اے وی میں آرام سے کوئی بھی آپ کا گیجٹ جس میں آؤٹ ہے وہ لگا سکتے اب یہاں پر ریموٹ میں فلپ کا بٹن بھی دے رکھا ہے پلس اس میں یہاں جو نیچے ماؤنٹ ہے جس میں نے ٹرائی پوٹ پہ لگا تھا آپ اس کو ایسے لگائی ہے یا اس کو الٹا لگائی ہے کہیں بھی دیوار پہ آپ سکرین سیدھی ہی ملے گی کیونکہ اس کے ریموٹ میں ایک بٹن ہے فلپ کا پر 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 لگائی آپ فلپ کا ریموٹ کے اندر بٹن میں دے رکھ ہے کافی ہینڈ ہے لائٹ ویٹ ہے ہیٹنگ اشیو نہیں ہے اس میں ریٹ بھی گم ہے پچھلا ویڈیو ضرور دیکھئے پورے ریویو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب خیجئے بہت سارے نئے چیزیں آپ دکھانے والا بی آر ٹیک فلم سے بہت نئے نئے چیزوں سے آپ روبرو کر ہوں تب تک کے لئے دھنیواد اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں